اوزباللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید نوک ٹو لرن چینل میں جو دوست احباب نئے ہیں وہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز آسانی مل سکیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائیبرٹ اسیسٹیو لیم کے بارے میں یہ ایک روبوٹک ٹانگیں ہیں جو کہ مفلوج افراد یا وہ افراد جن کا جسم کے نیچے والے حصہ اصلاً ٹانگیں وغیرہ کام کرنا چھوڑ دیں تو اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہیں جو کہ صرف سوچ کی بنا پر حرکت میں لائی جا سکتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے مصنوعی ازا تیار کرنے والی جاپانی کمپنی سائبر ٹران نے یہ روبوٹک ٹانگیں تیار کی ہیں یہ کمپنی ایک اشرے سے جدید ترین مصنوعات ازا تیار کر رہی ہے جنہیں ہائیبرٹ اسیسٹیو لیم کہا جاتا ہے سوچ کی لہروں سے حرکت میں لائی جانے والی یہ ٹانگیں ان مریضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں جو فالیچ کسی حاضر میں حرام مغز کو پہنچنے والی چوٹ یا کسی وجہ سے ٹانگوں کو حرکت دینے سے معذور ہو گئے ہیں روبوٹ ٹانگوں پر مشتمل یہ پورا نظام پہن کر مفلوج یا متاثر شخص بہ آسانی کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کمر تک سپورٹ دی گئی ہے یہ پورا سسٹم جدید آلات سینسرز اور مسنوع ذہانت کی ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مشتمل ہے یہ مشین جسمانی ازاد تسیجوں یا بافقتوں اور خلیوں کے نظام سے خارج ہونے والا بائیو الیکٹرک سگنلز یا برکی کرنٹ کو محسوس کر لیتی ہیں ان سگنلز کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد یہ ان کے مطابق عمل کرتی ہیں ای ای جی بھی ایک ایسی ہی مشین ہے جو دماغ سے خارج ہونے والے اشارات کو محسوس کر لیتی ہے لیکن یہ روبوٹ سوٹ دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو محسوس کر کے ان کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے روبوٹ ٹانگیاں سوٹ کا مقصد فالی زدہ اور معذوروں میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کم نہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی ٹانگوں کو حرکت دے سکتے ہیں حال ہی میں امریکی اداروں نے جاپانی کمپنی سے روبوٹ سوٹ خریدنے کا معاہدہ کیا ہے ان دنوں امریکہ کے بروک سائبرنگ ٹریٹمنٹ سینٹر میں سوٹ کی ازمائش کی جا رہی ہے ذکرہ سینٹر کے میڈیکل ڈریکٹر ڈاکٹر جیونا توزونی کہتے ہیں کہ اس نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ پریز انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے جیسے دماغ میں خیال پیدا ہوتے ہیں ہمارے عوضاء اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے ارادوں کو عملی جامع پنایا جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ روبوٹ سوٹ عمل کرتا ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ روبوٹ سوٹ مریضوں کی بحالی میں مدد دیتا ہے داکٹر جنیوہ کے مطابق ابتدا میں یہ مفلوج ٹانگوں کو پوری سپورٹ فراہم کرتا ہے بے الفاظ دیگر مریض مکمل طور پر ان کے سہارے چلتا ہے پھر جیسے جیسے مریض کی ٹانگوں کی مردہ رگوں اور پٹھوں میں جان پڑھنے لگتی ہے تو روبوٹ سوٹ کی سپورٹ اسی مناسبت سے کم ہوتی چلی جاتی ہے بل آخر ایک وقت ایسا آئے گا جب مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو کر روبوٹ سوٹ سے نجات پا لے گا یہی روبوٹک نظام کا مقصد ہے